ایک کشل یہاں پہ کیسے آگیا تو دیکھتے ہیں ایک کشل کس کا ہوگا تقریباً اس والے کبوتر کھو گا تو یہ دو جو ہیں ہمارا لکھا کبوتر ہمارا ادھر آیا ہوا ہے پہلو تم کا بڑے دے رہے ہو یہ دیکھیں یہ کس نے بچے دیکھنے کی کوشش کی ہے کسی نے گرایا ہے اس کو ایٹ کو اور بچے دیکھنے کی کوشش کیا ہے تو دیکھتے ہیں دوسرا بچہ آیا کی نہیں آیا اور ماشاءاللہ سے دونوں ہی بچے آ گئے تو وہ والا جو آگے پڑا ہوئے نا وہ والا کل والا بچہ ہے اور جو رات نکلا ہے نا یہ بھی ماشاءاللہ گر گیا ہے رات سے تو یہ رہا ماشاءاللہ سے دوسرا بچہ جو کہ رات کے ٹائم نکلا ہے انڈے میں سے یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے اور اس جیسے میں اب پتہ نہیں کس پہ جائیں گے باپ پہ جائیں گے ماں پہ جائیں گے یا الگ ہی ہوں گے کلر کے تو مجھے پتہ نہیں چل رہا بھی تو ان کو وہی پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہیٹ ملے تاکہ یہ دیکھیں یہ مار رہی ہے اور وہ والا بچہ تھوڑا اس سے سائز میں بڑا ہو گیا ہے کہ رات میں تو اس کو جو ہے ایٹ سے ڈھک دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو دیکھتے ہیں یہ اپنے نیس میں بیٹھی ہوئے راچے سے انکیبیٹ کریں اپنے ایکس کو اس کے بعد یہ تم کا بڑھنے دے رہی ہو پورا دن جو ہے ان کو مستی چاہیے مسندے نہیں دینے ان کو السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیر کہہ رہے سے ہوں گے تو آج کا اولگ جو ہے ہم شروع کرتے ہیں تو ہم بہار جاتا ہوں بہار والے پرندوں کو دیکھتا ہوں تو دیکھتے ہیں دانہ پانی ان کا ہے کے لئے اور وہاں رہتے ہی یہ ریچڑی ہے کدھر آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ کھولتے ہیں ہم مرگیوں کو بھی نہیں دکھا میں نے صبح سے تو مرگیوں کو بھی میں کھول دوگا کیونکہ وہ بھی باہر کچھ دانہ پانی کھا لیں ہم ایسے ہی گھوم لیں تو مرگیوں کو کھول لیتے ہیں پہلے بہتاب ہو رہی ہے نکلنے کے لیے تو چلیں یہ گھوم لیں گے اور باقی سارے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے اس ٹک جو گراہ دی ہوئی ہے پتہ نہیں کہ آپ روبر مہن کو اس ٹک گراہ دیتے ہیں پتہ نہیں کہ یہ مکلوں کی عجیب ہے پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتے مجھے اور اس کے بعد نیسٹنگ جو انہوں نے اٹھا لیا اور وہ دیکھے ہمار چالہ سے کہاں پہ نیسٹنگ کری ہیں فینچٹھو انہوں نے یہاں پہ نیسٹنگ کرنے شروع magazines اور باقی اپنی گھروں میں ہے یہاں پہ تھوڑی سیکسنگ خاص پر یہ باید ہیں اس کے بعد نیسٹنگ س Bauانے نیسٹنگ sistema اگر بھی اپنی سارے ہیں تو نہیں ہے اسے پتہ نہیں کر دیں اور باقی انہوں نے وہاں پہ نیسٹنگ کیا تو یہ اچھ ہی بات ایک نیسٹر ہیچ دب غير جاؤ گا اس کے بعد اچھے انہوں نے اچھے مڈکیاں ہیں اور پہر تو ہمارا labs and lands room اور وہ تو ہمیشہ ہی ڈرے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کی پروبلم کیا ہے اور انہوں نے ابھی تک کوئی نیسٹنگ کوئی نیسٹنگ سوری کوئی بھی مڈ کسی لیٹ نہیں کی کبھی کس کام پر کس میں جا رہے ہوتے کبھی کس میں جا رہے تھے تو ان کا ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا اور یہ مرگی خوشی میں آگی اور اس کے بعد ہے اور کیا دکھانا تو میں نے اب کو اور ریبیٹ نے سارا گھاس کھایا ہے حالت دیکھیں گھاس کیا کرتے ہیں اسٹک اسٹک پڑی ہے اور پھر سے انہوں نے گھر گرا دیا ہے اپنا تو ان کی مجھے سمجھیں نہیں آتی اپنا گھر گرا تے کیوں کہیں مجھے ڈر لگا رہے تھے ان کو چھوٹنا لگ جائے کہ ہم یہی ٹوپر جو رکھتے ہیں ہم وہ تو آج مجھے کچھ جا کے ان کا گھر سیٹ کرنا پڑے گا پر مسکل ہے ہم آسے اندر جانا کیونکہ دروازہ چھوٹا ہے اور اس کے بعد یہ والے دونوں جھوڑے اندر جا چکے ہیں وں کو یہ رہنے کو آہیں سوچیں PANDŞŞあり اور پہرنے کو دیکھتے ہیں پہر اٹھ کو دانا پانی میں بنیکان اور ان کو دیکھتے ہیں ہم واپنے سے بھائیں گے ان کو جب گرم ہو جائیں گےれて ہیں کو سپری یوں کو پانی ہم آئیں گے اور ان کو دیکھ کھلیں گے موکعوں کو کھھلیں گے تھوڑے در بعد آدے گھنٹے آدھ گھنٹے آدھ آپ کو ڈا بھین کلیں گے ہمارا پیارا آپ کا اکتر اوپتر ہے ابھی تک ویسے کا ویسے ہی ہے بس یہ ہے کہ چلتا ٹھیک سے ہے اور کھاتا بھی تھا ٹھیک سے اور بھی نہیں پاتا اور جو ہے نا صحیح سے گردن بھی کھڑی نہیں کر پاتا تو یہ ویسے ٹھیک ہے پر صحیح نہیں اور ابھی تک لکوا ہے اس کا اور اس کے بعد یہ مرگی اس نے تو پورے گھر میں بھاگ دوڑ لگانی ہے اور پورا دن بھاگ دی رہتے ہیں نایا والا کبوتر یہ جو پورا دن یہاں پہ بیٹھتا رہتا ہے صرف رات کے بھی ٹھیک ہے اور چوزہ وہ رہا در بیٹھا ہے یہ دونوں ادھر اٹھے ہیں اور تیسرا انکب جو ہے وہ ابھی نیچے بیٹھا ہے وہ بھی اوپر بیٹھا رہتا ہے پورا دن ان کو یہ جگہ جو ہے انہا پسند آگئی تو یہ پورا دن یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں ابھی میں ان کبوتروں کے دیکھنے کے اہلے آیا تھا تو یہاں پہ میرے نظر پڑھی ہے ہمارے بڑے والے کیج میں تو یہاں پہ ہمارے لیلا کے کیج میں جو ہے ایک مجنو کہاں سے آیا ہوا ہے تو یہ مرگا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے کون چھوڑ کے گیا ہے بلیک کلر کا مرگا ہے تو میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے ابھی میری نظر پڑھی اس میں تو یہ یہاں پہ کیج میں بیٹھا ہوتا تو ہے پتہ نہیں کس کا بھائی نہیں مگوایا ہوگا ہمارے کزن سے جس کا بڑا مرگا تھا تو ان کے گھر میں مرگے مرگیاں ہوتی ہیں تو وہ ان سے ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہیں ہموں سے لیتے ہیں تو مجھے ہی نہیں لگتا ہے پھر بھی میں کم فرم کرتا ہوں بچوں سے مرگا آیا کہاں سے ہماری لیلا پتہ نہیں کہاں ہے یہ بھی پیچھے آکتے ہیں کہ میرے کیج میں کون آگیا ہے لیلا کی کیج میں مجنو آگیا ہے میں نے اس کا نام مجنو بھی رکھ دیا آتا ہے کہ ساتھ ہی لیلا کی گیج میں مجنو آگیا تو لیلا مجنو کا پیر کمپلیٹ ہوگی بھی اب دیکھتے ہیں کہ بھائی نے شاید اس کو جو ہے نا زبا کرنے کے لیے نا مانگوایا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں زبا کے لیے آیا ہے یا ویسے ہی آگیا ہے ہماری مرگی کے ساتھ پیر بنانے کے لیے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گھر والوں نے یہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے یہاں پہ رکھیں کیونکہ وہاں پہ گند مچا رہے تھے یہاں پہ ہماری اس طرح وغیرہ کنڈے کی ٹیپل ہے تو وہاں پہ گند مچا رہتا ہے اس لئے گھر آنے یہاں پہ اتار جائیں اور یہ ادھر بیٹھے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں تو رہتے ہیں ادھر پوڑا دن پر پتہ نہیں انڈے دیں گیا نہیں تو ابھی ہم بکرا لینے جا رہے ہیں اپنا قربانی کا بکرا دوسرے سٹی میں بھائی کے لیے بچے کھڑے میں ان کے گھر سے بکرا آنے والا ہے ہمارا تو بچہ گیا ہے دوسرہ لینے یہاں سے بکرا تو جیسے آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہا بکرا ہمارا جو کے لے کے آ رہے ہیں اس کو گاڑی میں ڈا دیں گے ہم گاڑی میں شکت کر رہے ہیں ہمیں بکرے کو مجھے ہی پیچھے بیٹھ نہ پڑے گا اس کے ساتھ بکرے کی لوڈی کو اور یہ یہاں سے نہیں جائے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں اس کے ساتھ یہ نکال رہے ہیں بکرے کو پکرا ہمارا نکال آیا ابھی اس کو لے کے جائیں گے گھر گھر جا کے اس کو کھڑا کر دیں گے ابھی چلا رہا ہے چھپی نہیں ہو رہا تو توڑی جرباز اس کو نلاتے ہیں اور اس کے بعد جائے ہم کیا کرتے ہیں گھاس بھی ڈالتے ہیں اس کو ہم بہار لے کے جا رہے ہیں اس کو ہمیں نلانا ہے آپ دھالت دیکھ سکتے ہیں میری کیسی اور یہ گرمی میں تو اس کو بھی لے کے جائیں ہم نلانے کے لئے شیفو بھی لے لیا ہے بہار بے ٹھک میں جا کے اس کو نلائیں گے اور پھر اس کو ہم گھر لے کے آئیں گے تو یہ خود ہی جا رہا ہے تو بھی اس کو لے کے جاتے ہیں اندر ہم نلاتے ہیں اس کو ابھی جو اس کو میں نے بان دیا ہے تو موٹر چالو کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم نلاتے ہیں موٹر چالو کروں گا پھر ٹھک پاں کرے ٹھک bombardر 아이 پانی چیو سلو سلو آرہ Plecze موسیقی شیمپو میں نے اس کو لگا دیا ہے اب بھی جو اس کو اور بھی شیمپو لگے گا جیسے اتر ادر سے موسیقی اس کے بعد بہت پیارا ہو جائے گا موسیقی 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 بکرے کو ادھر میں نے بانتی ہے ہمارے جو درک تینیم کا گھر میں اس کے ساتھ اور اس کے بعد سارے جوہے پرندے وغیرہ سب میں نے بند کر دیئے مرگی اور چوزیں ادھر ہیں اور باقی سارے پرندے جوہے وہ باہر میں نے بند کر دیئے تو آج کب لوگ جوہے بہت انکر تھا ملیں گے انشاءالکل نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ٹوپے کے ساتھ اپنے پوچھ سارا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ